سائفر کیس سابق وزیراعظم کے گرد کنڈلی مار کر بیٹھ گیا احتساب عدالت نے فرد جرم آئید کرنے کے لیے 12 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی وائز چورمان پی ٹی آئی شام حمود قریشی پر بھی فرد جرم لگائی جائے گی عدالت کے حکم پر ملزمان میں چالان کی کوپیاں تقسیم سائفر کیس کی سماعت اڈیالا جیل میں قائم احتساب عدالت میں ہوئی وقلہ کے ساتھ سابق وزیراعظم کے اہلیہ بشرا بیبی اور بہنیں بھی موجود تھیں چام حمود قریشی کے اہلیہ اور بیٹی مہربانو قریشی بھی کمرے عدالت میں موجود تھیں میڈیا کے شہنمائندوں کو عدالتی کاروائی دیکھنے کی اجازت تھی ایک سال نوے ملین پاؤنڈ کیس بھی ملزمان کے لیے مصیبت بن گیا شہزاد اکبر ملک ریاض فرہ گوگی کے ناقابل زمانت بورن گرفتاری جاری ذلفی بخاری اور علی ریاض ملک کے بھی ناقابل زمانت بورن گرفتاری جاری کر دئیے گئے احتساب عدالت اسلامباد نے آج کی سماعت کے تحرینی حکم نامے میں لکھا ایک سال نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کی سکروٹنی مکمل کر لی گئی عدالت ریفرنس ٹرائل کے لیے منظور کرتی ہے سابق چیرمن پی ٹی آئے اور گشرا بی بی کے علاوہ باقی تمام چھے ملزمان کے ناقابل زمانت بورن گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں وزارت قانون کے نوٹیفکیشن کے مطابق ریفرنس کا ٹرائل اڈیالا جیل رولپنڈی میں کیا جائے گا کیس کی آئندہ سماعت چھے دسمبر کو ہوگی انتخابات کرانے ہیں تو پیسے دیں الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کر دئیے پنٹس کی ادم فراہمی پر سیکریٹری خزانہ کو بلا لیا بجٹ میں بیالی سرب روپے مختص کیے گئے الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کی تیاریوں کے لیے ستنہ رب روپے فوری طور پر درکار بار بار رابطے پر وزارت خزانہ کی خاموشی پر الیکشن کمیشن پریشان نگران وزیراعظم کو بھی صورتحال سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا انتخابات کے لیے فنڈز کا کوئی بہران نہیں نگران وزیراعظم مرتضی سولنگی نے وضاحت کر دی کہا ضرورت کی مطابق درکار رقم جاری کر دی جائے گی منصفانہ انتخابات کے لیے ساتھ کھڑے ہیں متحدہ کے بعد نون لیگ کی جیجو آئی سے سیٹ ارجسمنٹ مولانا فضل رحمان کی باتچیت فائنل کرنے کے لیے قائد مسلم لگنون نواز شریف سے ملاقات شہباز شریف نے پارٹی سیکریٹری آمد پر سربراہ جیجو آئی کا استقبال کیا مسلم لگنون کے بڑوں کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے اندرونی کہانی بھی سامنے آگئی دونوں جماعتوں نے سندھ میں انتخابی اتحاد بنانے کا فیصلہ کر لیا نواز شریف نے مولانا فضل رحمان کو متحدہ سے انتخابی معاہدے پر اعتماد میں لے لیا بلوچستان ورکیپی میں مکمل سیٹ ارجسمنٹ پر اتفاق رائے تیپ آگیا قومی اور صوبائی نشستوں پر امیدواروں کو اتفاق رائے سے اتارنے کا فیصلہ ملاقات میں دونوں جماعتوں کا مشترکہ صدار کے امیدوار لائے جانے پر بھی مشاورت دی گئی رانہ سناؤلہ نے دانیال عزیز کی احسن اقبال پر تنقید کو ٹکٹ کا جھگڑا قرار دیا میڈیا سے گفتگو میں نون لیگی رہنما نے کہا دانیال عزیز صوبائی ٹکٹ پر ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں اویس قاسم اور احمد اقبال کے ٹکٹ پر مسئلہ بات سے حل ہو سکتا ہے سابق چیئرمن پی ٹی آئے کو جواب دیتے ہوئے بولے کیا جلاؤ گھراؤ کی ہدایت لندن سے میں رہی تھی سابق حضیر آزم نے اپنے غرور اور تقبر میں نو مائی کی حرکت کی جنہ ہاؤس میں چھڑی پر وردی لہرانے والا سابق حضیر آزم کا بھانچا تھا سابق پی ٹی آئے چیئرمن جھوٹے اور مکہ رادی نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے ان کی گراؤن پر پوزیشن اچھی نہیں شرجی لینا میمن کا دعویٰ کہتے ہیں الیکشن میں اتحاد بنتے رہتے ہیں پنجاب میں کسی سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے الیکشن میں پیپلز پارٹی ہر جگہ سے بھرپور مقابلہ کرے گی ادھر خرشید شاہ بولے کہ ایک پارٹی کو وزیراعظم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے بڑے وسوق سے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے پیپلز پارٹی شفاف انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے باقی جماعتیں خاموش ہیں سندھ میں نگرہ حکومت کا میں انتظار ہے جو حکومت آئی ہے وہ نگرہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے مفادات کی نگرہ نظر آتی ہے نگرہ حکومت وزیراعلا ہاؤس پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی مفادات کا مرکز ہے سندھ تقسیم ہو چکا صرف اعلان باقی ہے پیپلز پارٹی نے سیاسی انتخابی اور لسانی طور پر صوبے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا چیف الیکشن کمیشنر سے بڑی امید ہے لیکن کمبخت یقین نہیں آ رہا ان کے نیچے والی ٹیم کمپرومائزڈ ہے الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے بعد ایمکیم پاکستان کے کنمینر خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو کہا چیف الیکشن کمیشنر سندھ پیپلز پارٹی کے لیے جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں انتخابات کا جانبدارانہ ہونا بہت واضح ہوتا جا رہا ہے اگر صاف شفاف انتخابات نہ ہوئے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا سندھ میں جو حکومت ہے وہ بھی نگرانے ہیں ایمکیم ہمیشہ استعمال ہوئی ہے بہت ساری جماعتوں کے ہاتھوں آج ایک مرتبہ پھر مسلمی قنون ایمکیم کو استعمال کرنا چاہتی ہے سیاسی مقابلہ کریں بدماشی نہ کریں پیپلز پارٹی کا متحدہ کو ترکی با ترکی جواب کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران سعید غنی نے کہا کہ ایمکیم ماضی میں اپنی مرضی کے حلقہ بندیاں کرواتی رہیں اس بار متحدہ جس قسم کے حلقہ بندی چاہ رہی تھی وہ نہیں ہو پائی آمنکی فضاء کو تباہ کرنے کے لیے ایمکیم کو استعمال کیا جا رہا ہے صوبہ سندھ میں ایمکیم کا گورنر ہے کابینہ میں پیپلز پارٹی کا کوئی میمبر نہیں نون لیگ جی ڈی اے اور ایمکیم کو شکین ہے کہ وہ الیکشن ہار رہے ہیں مسلم لیگ نون کا بھی چیف الیکشن کمیشنر سندھ پر عدم اعتماد سادر مسلم لیگ نون سندھ بشیر میمن کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں پر تحفظات بارے آگاہ کر دیا لادکانہ میں حلقہ بندی کے دوران فرمائشی پرگرام ہوا ہے کراچی کا حق ہے اسے وہ ترقی ملے جو لاہور کو مل چکی ہے نحال حاشمی بولے پیپلز پارٹی کی دھاندلیوں پر خاموش نہیں رہیں گے جلد ہی قبل از انتخابات دھاندلیوں پر ادارت سے روجو کریں پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر ڈراما کیا انتخاب کو کل ادم قرار دے کر انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن بنایا جائے پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر از بابر نے ایک بار پھر مطالبہ دہرا دیا کہتے ہیں بانی رہنمہ پارٹی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں آئین کے مطابق الیکشن کے قوائد اور ووٹور لسٹ بھی جائے پی ٹی آئی کو آئین کے مطابق نہ چلایا تو پارٹی قانونی مشکلات کا شکار ہو جائے گی ادھر تحریک انساث نے انٹرا پارٹی انتخابات کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی اسی بیروزگاری افراد کے گردے نکالنے والے تین ملزمان گرفتار ملزم رضا لیاقت اور ظلفقار نے نوکری دلانے کے بہانے گردے نکالنے کا اعتراف کر لیا ایک متاثرہ شخص نے پیسے نہ ملنے پر گروہ کا بھنڈا پوڑا ملزمان نے دورانے تفتیش بتایا ضرورت مند افراد کو استانباد دے جا کر گردے نکلوائے گئے ایسے چو ستو قطعہ کے مطابق ملزمان چند لاکھ روپے میں گردہ بیشنے پر قائل کرتے تھے ایس پی صدر کا کہنا ہے ملزم شہریوں کو ڈاکٹر عادل ناملی شخص کے حوالے کرتے تھے اور اس کے دیگر ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے پاکستان سٹاک مارکٹ نے بلندی کا نیا حمالی اثر کر لیا پاکستان سٹاک ایکسینج میں زبردست تیزی کا رجحان تاروبار کے خطام پر 801 پوائنٹس کا اضافہ مارکٹ 62,493 پوائنٹس پر بند ہوئی آج کے دن اکتیس ارب 64 کروڑ سے زائد کا کاروبار ہوا 248 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسینج میں روان سال اب تک ہنڈرڈ انڈیکس میں پچاس فیصد سے زائد اضافہ ریکارڈ ہو چکا ادھر اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے سستہ ہو کر دو سو پچاسی روپے پچاس پیسے کا ہو گیا انٹر بینٹ میں ڈالر چوالیس پیسے سستہ ہو دو سو سی روپے ترف پن پیسے پر بند ہوا ٹسکوز اور کیلیکٹرک کا ایک کروڑ سے زائد سارفین سے زائد بلز لینے کا انکشاف بجلی کی تخصیم کار کمپنیز نے عوام کی جیب خالی کر کے اپنے خزانے بھر لیے نیپرا کا تین رکنی تحقیقاتی کمیچی کی رپورٹ پر رد عمل کہا اکی آون لاکھ سے زائد سارفین کو بتیس دن پچیس لاکھ سارفین کو تین تیس دن سے زائد کے بل بھیجے گئے دو لاکھ ہاتھ ہزار بجلی سارفین کو انتالیس دن کے بل بھیجے گئے دو لاکھ انچانس ہزار سے زائد سارفین کو چالیس دن سے زائد کا اضافی بل بھیجا گیا ڈسکوز کو غلط وصول بلز صحیح کرنے کے لیے تیس دن کا وقت دیا گیا ہے ڈسکوز نے فیصلے پر عمل نہ کیا تو سخت قانونی کاروائی کی جائے گی گیس قیمتیں اگرہ تجویز سے زائد بڑھانے پر اہتا جا سندر بلوچستان میں سنتکاروں کی ہرطال کراچی کے ساتھ میں سنتی زونز کو تعلی لگ گئے شہر بھر کے تمام انڈسٹری اور زونز میں ہرطال کے بینرز نصد سنتکاروں کو کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ حکومت گیس پر سبسڈی ختم کرے بیس کروڑ کی سبسڈی لینے والوں نے ایک جنٹ نہیں بنایا جو لوگ ہمارے ممبران ہیں شامل نہیں وہ بھی آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں حکومت ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں انڈر انوائنسنگ اور اوور انوائنسنگ گروپ نے کے لیے مختلف ممالک سے معاہدوں کا فیصلہ الیکٹرونک دیٹا انٹرچینج کے لیے مفاہمت کیا داشت کو مصابدہ تیعہ یو اے ای سنگاپور ہانگ کانگ اور افغانستان سے معاہدیں ہوں گے ذرائع کے مطابق وزارت خارجہ کے ذریعے چاروں ممالک کو مصابدے بھی جائیں گے پاکستان کے اہم درامدی پارٹنرز کے ساتھ الیکٹرونک دیٹا انٹرچینج قائم کیا جائے گا مفاہمت سے درامدات میں انڈر اور اوور انوائنسنگ روپ میں مدد ملے گی چیف جسس سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسس اکیل احمد عباسی کی منظوری چیف جسس قاضی فائدیسہ کی سربراہی میں جوریشل کمیشن کا اجلا چیف جسس سندھ ہائی کورٹ کے نام کی متفقہ طور پر منظوری دی گئی جوریشل کمیشن اپنے سفارشات منظوری کے لیے پارلمانی کمیٹی کو بھیجوائے گا جسس اکیل احمد عباسی اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسس کے فرائد پر انجام دے رہے ہیں جسٹس مظاہر علی نقوی نے شوکاوز نوٹس کا جواب جمع کرا دیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے شوکاوز نوٹس واپسینے کی حصدہ کر دی ماخف اپنایا دو آہینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہیں درخواستیں تین رکنی کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں میری درخواستوں پر تاحال نمبر نہیں لگایا گیا جسٹس مظاہر علی نقوی نے جواب کی کوپی سپریم کورٹ کی تین رکنی کمیٹی کو بھی بھیجوا دی دیفنس لاہور میں کار کی ٹکر سے چھے افراد کو حلا کرنے کا کیس پولیس سے ملزم افنان کے والد کی گرفتاری مانگ لی عدالت نے تفتیشی افسر سے پوچھا کیا انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی تفتیشی افسر بولے جی تفتیش مکمل ہو گئی ملزم کو سوروار پایا گیا اس نے خود گاڑی کی چاوی اپنے بیٹے کو دی حادثے کے وقت ملزم جائے وخوا پر موجود تھا عدالت نے ملزم شفقت کی عبوری زمانت میں آج دسمبر تک توسی کر دی